سلام علیکم ناظرین بہت شکریہ آپ سب کو بلوارک ہو اور بڑی مہربانی عید کے دن آپ ٹائم نکال کر آئے ہیں آپ کو ہم عام دنوں میں بہت مصوف دیکھتے ہیں آئے روز کچھ لوگ کچھ پریس کانفرنس سے اسمبلی ہو یا آپ کی جو سیاسی سرگرمی ہیں وہ بہت زیادہ اناظروں میں رہتی ہیں کچھ ایسے ایوینٹ جو نہیں بھی ہوتے لیکن آپ کی مٹنگ سل رہی ہوتی ہیں عید کیسے گزر رہی آپ کی عید پر کیا مصوفیت ہوتی ہے عید ہماری بس ایک روایتی سیدھ ہوتی ہے سچی بات تو یہ ہے ایک سلسرہ ہے جو بچپن سے چل رہا ہے اسی طرح چلتے ہیں پہلے میرے والد صاحب جس طرح سے ان کا جو روٹین تھا میں نے اسی کو اپنایا ہے اور اسی کو کنٹینیل کیا ہوا ہے میں ان کے ساتھ جا آیا کرتا تھا پہلے تو اب یہ کہ میں اپنے ساتھ کوشش کرتا ہوں بچوں کو بھائیوں کو لے کے جاؤں صبح نماز میں پڑھتا ہوں چلنے سے گوٹ میں مسجد میں نماز کے بعد ہم قبرستان چلے آتے ہیں دو تین قبرستان مختلف جہاں مارے بزر جو ہیں وہ مدفن ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھرہ کے گھرہ روزید ملتے ہوں اس کے بعد باہر لکھ جاتے ہیں جو جن کی جن کے انتقال ہو گیا ہوتا ہے پہلی عید ہوتی ہے ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں خاص طور پر عید الفطر پہ اس لیے گئے دس مہینوں کا جو ایسا ہوتا ہے تو اہلیہ اور بچے ہی شکوہ نہیں کرتے کہ عید کا ایک دن ہوتا ہے اور اس دن بھی آپ کی سیاسی مصروفت ختم نہیں ہوتی ہے وہ اب عادی سے ہو گئے ہیں بچے تو میرے جب بڑے ہوئے ہیں تب سے ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی شدرہ گزر رہی ہے تو وائف کو بھی اندازہ تھا پہلے سے تو وہ خراب مائن نہیں کرتے ہیں عادی ہو گئے عید کی شاپنگ آپ نے کر لی ہے یا ابھی کرنی باقی ہے اور عید پر شاپنگ آپ کی کون کرتا ہے بچوں کی تو ظاہر ہے کہ اہلیہ کوئی ذمہ دیو گی آپ کی شاپنگ آپ خود کرتے ہیں اہلیہ کرتے ہیں میری میں خود کرتا ہوں اور کوئی بہت زیادہ میں ادھل دکھرتا نہیں ہوں میں ایک ہی دکان پر جاتا ہوں سروا کمیز کو جوڑے لے رہتا ہوں وہی درجی کو دے رہتا ہوں وہی سے کیا جاتے ہوئے پہلے لے رہتا ہوں ایک چیز اور بھی ہے جو ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایدی ملے آپ کو ایدی اب مل رہی ہے کسی سے کوئی نہیں اب نہیں ملتی تو خواہد دینی پڑتی ہے اچھا دوسرا ایک چیز یہ بھی پہلی ایدی جب ملی بچپن میں جب ایدی ملنے سلسلہ شروع ہوا والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے ایدی آپ بچاتے تھے یا کوشش ہوتی تھی کہ ہر روز تین اید کی دنوں جس طرح ہم تو اس طرح گزارتے تھے کہ پہلے دن جتنے بھی ملے وہ خرچ کیے دوسرے دن کے پھر ہی دی لی اور تیسرے دن کے پھر ہی دی لی اور پہلے وہ جو ایک روایتی سے کراچی ملتا تھا کہ ٹینٹ لگاوا ہے وہاں جا کے بوتل پی رہے ہیں آئس کریم کھا رہے ہیں جھولے جھول رہے ہیں آپ نے اید کیسے گزاری نہیں یہ تو تھا جھولا جھولنے والا اور یہ آئس کریم والے آگے وہ سب ساری سے ہوتی ہے جائے ہم نے بھی کی ہیں لیکن ایدی بچاتے تھے پھر وہ سب بھائی بہنوں میں بتا تھا کہ سب جاتا پیسے کس کے پر بچے میں تو وہ تین دن کے بعد وہ حساب کتاب کرتے تھے کس کے پر زیادہ ہیں تو پھر اس میں سے کوئی ایک آدھی چیز لے لیا کرتے تھے جو بھی والدہ چاہتی تھی اچھا اید پر اب یہ کہ چھوٹے بھائیوں کو ایدی آپ دیتے ہیں بچوں کو ایدی دیتے ہیں اب کتنی ایدی دیتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنی ایدی ملی مجھے یاد تو نہیں زیادہ کتنی لیکن یہ کہ میرا خیال ہے مجھے 20-22 سال کے عمر تا تو ملتی رہی ہے کیونکہ والدہ صاحب جب تک تھے وہ کہتا تو ملتی تھی مجھے تو آخری دنہ تا تو پانچ ہزاں بل جاتی ہوگی اس سے زیادہ تو بھی میری کبھی لیکن میں دیتا ہوں اور چونکہ خاندان برا کافی بڑا ہے تو بچے بھی ماشارہ بہت ہیں خاندان میں تو اب تو جو میرے بچے ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں کس کس کے کتنے بچے ہیں تو پر اس کے حساب سے ہم بناتے ہیں اور پر میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں وہ پر تقسیم کر لیتے ہیں میرے بھی آپ پر سوکو جائے گے اید پر آپ سب کو میسیجز کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے رینماوں کو بھی کرتے ہیں تو میسیجز کے لیے کیا کرتے ہیں خود بیٹھ یہ کرتے ہیں کیا طریقہ کاؤتا ہے میرے خیال ہے کہ ایک اچھی چیز جو میں کرتا ہوں ایک تو مجھے اید وارک کے میسیجز آتے ہیں خاص طور پر ایس ایم ایس مجھے آتے ہیں ایس ایم ایس جتنے آتے ہیں ابھی سے نہیں بہت سپرانی میری عادت ہے میں سب کو خود ریپلائے دیتا ہوں اور کبھی کبھی وہ ریپلائے دینے میں مجھے چھ سا دن لگ جاتے ہیں کیونکہ میں کرتا رہتا ہوں جب جا کے سارے ختم ہو تو میں خود کرتا ہوں سب کو تو یہ تعداد ہزاروں میں جاتی ہوگی ہزاروں میں ہوتی ہے اور اس کے بعد خود میں کرتا ہوں میرے موبائل فون پر جتنے نمبرز ہیں جتنے پارلیمنٹریانز ہیں جتنے پولٹیکل لوگ ہیں جتنے صحافی ہیں جتنے دوست ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں تو ان کو بھی میں خود کرتا ہوں میں سے سب کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ بندہ بٹھا دیا ہے کوئی سسٹم لگا دیا کہ سب کو جا رہا ایسا نہیں ہے میں ایک ایک کو خود کرتا ہوں جو سیاسی مخالفین ہیں جو جا جمال اسلامی ہو تحریک انصاف ہو اور جو جو بھی اساملی میں ساتھ ہیں آپ کی سب کو کر دیں میسیج جن جن کا نمبر میں نے فون میں موجود سب کو کرتا تو حافظ نیم صاحب کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا اس بار یہ میسیج تو نہیں کر دیں گے کہ میر کراتی صرف جیالا ہوگا وہ بھی اگر آپ کہہ رہے تو کر دوں مساتھ میں لیکن یہ کہ میں ان کو اید کی مبارکمت دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں اسی چیز لگا ہوں جس سے ان کی خوشی جو ہے وہ تھوڑی سی کب ہو جائے اچھا ابھی وہ بات کیا آپ نے دوستوں کی بھی سعید صاحب یوسی چیئرمن سینیٹر وزیر پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدر ایک مطلب سیاست میں بھی اور کراچی شہر میں بھی ایک نام بنایا آپ نے آپ کے بہت سے دوست ہوں گے جو زندگی میں اس دور میں پیچھے رہ گئے ہوں گے آ کر ملتے ہیں عید پر کچھ کہتا ہوں گے یار سعید صاحب آپ تو بہت بڑے آدمی ہو گئے یا عید کے علاوہ ملاقاتیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو اللہ کا شکر ہے میں نے کوشش کی کہ میں جہاں بھی جاؤں جس مقام پر جاؤں اور تمہیں اوقات کے اندر رہوں اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی کو یہ محسوس نہ ہونے بھی کہ میں کوئی بڑی چیز بن جاؤں میں آج سمجھتا ہوں کہ میں ادنا سا عام سا آدمی ہوں اور یہ عوضے جو ہیں نا یہ وقتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ساری زندگی نہیں رہنے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ زہن میں رکھو کہ آپ وزیر کے بچے نہیں ہیں آپ سعیدنی کے بچے ہو اسمان گنی کی موتیاں ہو اور وہ ایک غریب آدمی تھا غریب خاندانسز کو تعلق تھا یہ زہن میں رکھنا چاہیے ہیں اللہ کا شکر ہے بچوں کو بھی درمی دیتا ہوں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایسا ہے لیکن میرے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ میں تبدیل شاید جنہا نہیں ہوں خاص طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سامنے تو بالکل ان کو یہ تاثر نہ جائے کہ ان کے تبدیل ہو جائے ہیں جہاں تک ملاقات کی بات ہے ملاقاتیں بالکل ہوتی ہیں بریکللی روزانہ تو نہیں ہو ستی لیکن on and off ہوتی ہیں اور ہمارا تو کالیج کے جو انتے دوست ان کا ایک گروب بھی ہے اور ہم مہینے میں جرمینے میں کا دفعہ ملتے بھی ہیں کانا بھی کٹھے کھاتے ہیں دفعہ ملتے ہیں تو وہ ہماری بالکل ایک انفارمنسی غین سیاسی دفعہ ملتے ہیں دوسرا یہ جو ایک عید ہم بچپن کی بہت یاد کرتے ہیں تو سعید غینی صاحب کیا سوچتے ہیں کہ بچپن کی بڑی اچھی تھی یا اس عید میں بھی کیونکہ آپ کو تو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ زمیداریاں سیاسی آپ جادہ نبا رہے ہیں تو بچپن کی یاد بیادی ہے بہت ساری تو عیدیں یاد نہیں ہیں بہت ساتھ جب چھوٹا تھا لیکن ایک جو شاید مجھے بیاد رہنی بھی چاہیے کہ نائنٹی سیون میں میں پہلی مرتبہ گیا تھا وہ مرے پہ شاید نائنٹی سیون میں میرا خیال ہے تو وہاں میں نے عید کی نماز پڑی خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد میں باپس آیا یہاں عید ایک دن بعد ہوتا ہے تو اس دن پر عید کی نماز پڑی لیکن یہ کہ وہ شاید ایک منفرد پڑی تھی کہ جو میں نے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ پڑی اور اس کے بعد ہی آیا تو نائنٹی سیون میں بھی میں خیال زیادہ بڑا لیتا پتی سال کا تھا وہ منفرد کہہ سکتے ہیں آپ تھی باقی تو ساری یہاں رہی ہیں باقی بچمن کی دیں تو ایسا جو اتنی وہ یاد نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یاداش بہت اچھی لیکن اچھی تھی نہیں لیکن کہ آپریس کانفرسر میں آپریس کانفرسر میں اور جو آئے نیا والے اور ہم سن جو جو تھی کی ایم سی میں بھی تو آپ تو سارا ریکارڈ لے کر کے آ جاتے تھے تو یاداش تو آپ کی اتنی بھی غراب نہیں میں یہ کہہوں نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاداش بہت اچھی ہے لیکن میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ اچھی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہا کہاں سے چیز نے جو ہے وہ اتنی شروع جاتی ہے کہ پچھلی بات بھی یاداش ہوگی ہے تو یہ آپ نے دیکھو کہ میں آج زندگی میں کبھی لکھی تکریر نہیں کی ہے ہاں وہ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لکھی تکریر نہیں کرتے ہیں اس لائف سٹائل سے مطمئن ہے خاصی ایک سٹرگل والی لائف سے عید کا دن میں بار بار چونکہ ہمارے جو ناظرینہ میں دیکھ رہوں گے وہ گھر پہ شیر خورمہ بھی ہوگا اور مختلف قسم کی سویٹ ڈش بھی ہوگی اور بڑا ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو مس نہیں کرتے اس فیملی ٹائم کو کہ آج دن بھی مجھے جانا ہے اور یہ آپ کی ایک روٹین ہے کہ آپ اپنے جو ورکرز ان کے ساتھ عید مناتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتے کرتے ہیں میں آپ کو ایک مزید کی بات کروں میری شادی ہوئی دو ہزار ایک ہو تو اس وقت ہمارے ام سی بی میں بڑے پھڑے چل رہے تھے سٹرگل دی بڑی تو چونکہ میری شادی میں پورے پاکستان سے ہمارے ام سی بی یونین کے لوگ کے باہر میں تھے تو میں نے جن دن میرا علیمہ تھا جس پہ وہ شریک ہوئے سارے اگلے دن میں نے کے ساتھ میٹن کی اپنی یونین کے اگلے دن اور انہی دنوں میں ہماری یونین کے ایکشنز میں ہو رہے تھے وہ پورے پاکستانی ہوتے تو میرے خالے میں شادی کے کچھ دنوں بعد ہی پورے پاکستان کے ٹور پر نکل گیا تھا وہ ایک شادی کے ایکشن کی پورے پاکستان کے ایکشن کی تو یہ تو تو میرا خلا بے جنگ جو بیوی کو کہتا تھا کہ تم میری دوسری بیوی سیاست ہے تو تم دوسری ہو تو دوسری کی طرح تم بارا خیر وہ خیر اجز کر گئی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں ان کی طرح سے پرابلم نہیں ہے لیکن چونکہ بیوستو اتنا ہو گیا ہوں میں ان سالی چیزوں کو بچے بھی آدھی ہو گئے ہیں تو میرا بھی خیال ہے کہ اب کوئی اپنے آپ کو کبھی وہ فیل کرتا دوسرا یہ کھانے پینے کے بات آپ کریں میں شوقیل نہیں ہوں بہت زیادہ کھانے پینے کا سادہ کھانا بسند کرتا ہوں تو ابنڈش کھاتا ہوں اس لیے وہ مجھے منسلی کرتا ہوں چیزوں بہت شکریہ سعیدانی صاحب آپ کا اور عید کے دن بھی دیکھیں کہ جو ایک سیاسی رنماؤں ہوتے ہیں کہ کراچی میں ایک بڑا نام بنایا ایک محنت سے اس مقابر پہنچے تو کتنا ایک مصروف دن بھی گزرتا ہے بہت شکریہ بہت بہت ممارک آپ